تاج و شریعہ اختر رضا کا گدا ہوں میں تاج و شریعہ اختر رضا کا گدا ہوں میں عصمت پہ وڑ کی جان و جگر سے فیدا ہوں میں کہتے ہیں جی کو اختر رضا میں انہی کا آج پرتے عدبوں سے مدوتا نہ کر رہا ہوں میں ان کا ہی صدقہ آج لٹا ہو نہ غوث پاک بولا ہو نہ غوث پاک وہ کہتے ہیں جیچی جیچی تقیقا ہوں میں بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے قدموں میں اپنے مجھ کو سلا ایک بار سارا مجھ ماں میرے ساتھ بغداد میں نے دیکھا نہیں نارے تکبیر نارے رسالت حضرات جتنے بھی کمیٹی کے ممبران حضرات ہیں اراکین ہیں بلہ والے ہیں سارے لوگ یہاں ممبر کے قریب آئے جہاں کہیں بھی ہیں سارے لوگ یہاں ممبر کے پاس آئے مولانا عبدالکریم صاحب کہنا ہے کہ سارے لوگ یہاں آئے اس کے بعد تب رومان لے کر کے اپنے حصاب سے پھر لیں اچھا دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو میری ماں بہنوں کی مرد بھیل دینا بتائیے مولانا عبدالکریم صاحب خود گئے ہیں تو اس کی لاج ضرور رکھنا ایک عالم آدمی گئے ہیں میں چاہتا ہوں وہاں تک جو آپ سے ہو پائے سو پانسو ہزار جو دے پہو آپ وہ ضرور دینا میں پڑھتا ہوں وہ اسے پاک کا صدقہ ضرور بلے گا آپ محبت کے ساتھ میرے ساتھ قدموں میں اپنے مجھ کو صلاح او ناغا سے فاہاں بولا 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 بغدادا ستاں میں ہی ہے ظلموں جا جا ستاں تاں بھلا کا راج ہے ہم مجھ سے میں جی رہے ہیں کیسا سماج ہے زہری ہوگا یہی ہے فضا اس طرح یہاں خوصل و راج سے میری فریاد آج ہے بھو اس زمین دے کے پاسا او ناغا سے فاہاں بولا 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 بغدادا میں ہی ہے قدموں میں ایک بھائی صرف اکیس سو روکیہ دیا ہے کوئی ایک اس کا جوڑا لگ جاتا میری لاج بچ جاتا ہے ایک اور بھائی اتنا بڑا مجموع ہے اتنا بڑا مجموع ہے تو میں تو وہ آدمی ہوں لوگ گائے کے تھن سے دور نکالتے ہیں بوائل کے تھن سے نکالتے ہیں لیکن ٹائمیں نہیں ہیں کریں کیا کون سخت اچھا اچھا وہ پندرہ بھی ساتھ بھی اچھا اچھا قدموں میں اپنے مجی کو صلاح او ناغا سے فاہاں بولا ناغا سے فاہاں بغدادا میں یہ چند بھائی پڑھ رہے تو اتنا خوبصورت لگ رہا ہے پورا مجمع ایک بار میرے ساتھ بغداد ارے میں کیا کروں گا سن کے زمانے کی ہی قائد ہوا چی ہے سکون ہے شہ جیلاؤں کی کرامات پردانیاں افغان سے کیا لینا ہے مجھے موقع ملا تو دیکھ نہ پوچھو کہ ایک بار کب جاؤں گا اراغ بتا ہو نہ غو سے پاک بولا ہو نہ غو سے پاک بولا ہو نہ غو سے پاک بولا ہو نہ غو سے پاک بغداد میں نے دیکھا نہیں ہی ہے قدموں میں اپنے مجھ کو سولا ہو نہ غو سے پاک بولا ہو نہ غو سے پاک ایک بند پڑھنے لگا ہے سن لیجئے ایک بار کہیے سبحان اللہ اور زور سے زور سے زور سے ذرا ہاتھ لہراتیں یہ لوگ جا رہے ہیں اس میں آپ کو ڈالنا ہے میں میرے پیلو مرشن سرکار تاجو شریعہ اکتر رضا خان اظہری جس کا کھاتا ہوں اس کا گاتا ہوں بولا ہو نہ غو سے پاک بولا ہو نہ غو سے پاک بولا ہو نہ غو سے پاک بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے قدموں میں اپنے مجھ کو سولا ہو نہ غو سے پاک بولا ہو نہ غو سے پاک ایک اور بند جو بہت مقبول بہت مشہور ہے وہ پڑھ دیتا ہوں نارے تکبیر سنا پور سے ناصر علم ماں باپ کے نام پر پانچ سو روپے سے جلسے کی خدمت کی ہے اللہ قبول عطا فرمائے حضرات اپنے ماں باپ کے نام سے دادہ دادی کے نام سے آپ لوگ جلسے کے نام پر خدمت کیجئے انشاءاللہ اس کا عظر آپ کے جو مرہومین ہے ان کو ملے گا سارے لوگ اس میں حصہ لیجئے اور حصہ سواب کے غرض سے کوئی کامیابی کی غرض سے سارے لوگ حصہ لیجئے موڑ نہیں بنایا نا اس لیے جم کے مرشد سے جو بھی وعدہ کیا تھا نبا دیا لنکر بانا یا آر بانا کر لوٹا دیا دنیا کو سا پورو شکر کا مطلب سکھا دیا باتھر شکر بے باد کے سب کو کھلا دیا سابیر پیا کا جلوہ دکھا بولا بولا یہ میرا بھائی بغیر کہے ہوئے میں نے ایکیس سو کہا تھا جتنی جو دینا ہے یہ میرے بھائی نے پان سو روپیہ کیا اور قبول ہے کہ پان سو روپیہ دیا تو اس مجمع میں کوئی پان چاہتے ہیں ایسا جی جی اپنے ماں کے نام سے پان سو باپ کے نام سے پان سو ایسا کوئی ہے کوئی اقاق ہیں ہیں حضرت ہیں لیکن تائم نہیں ہے نا دوست نے تو کیا بتائے اچھا ابھی رال بھر یہ سلسلہ چلے گا حضرت کی تقریر ہوگی تقریر کے بعد پھر حاضری ہوگی ایک راؤنڈ اور میں انشاءاللہ آؤں گا جبکہ میری عادت ہے میں ایک ہی بار پڑھتا ہوں میں ایک آخری آخری شیر نہیں بلکہ مکتہ پڑھ دیتا ہوں محمد تُبھیل عالم ماباب کے نام سے ایک ہزار روپے ماشاءاللہ بشتہ ٹانگی سے میں تجھ پہ قربان چلاتے ہیں پورا مچ مائے گواب میں سبحان اللہ کی صدا بلد کرنا نہ تُو چلاتے ہو دنیا نہ چلاتے ہیں نہ تُو چلاتے ہیں نہ تُو چلاتے ہو دنیا نہ چلاتے ہیں خدا کی فضل سے خدا کی فضل سے خدا کی فضل سے شاہے ہوں چلاتے ہیں خدا کی فضل سے شاہے ہوں چلاتے ہیں خدا کی فضل سے خدا کی فضل سے شاہے ہوں چلاتے ہیں خدا کی فضل سے اور زور سے نصیب پہلے مدینے میں لائے جاتا ہے نصیب پہلے نصیب پہلے مدینے میں لائے جاتا ہے پھر اس پہلے مدینے میں لائے جاتا ہے پھر اس پہلے مدینے میں لائے جاتا ہے اور ایک شیر اور میں پڑھوں گا صرف ایک شیر پڑھوں گا اس کے بعد میری نوکری مکمل ہوگی کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں مجمع میں وہ للک جھلک جو میں چاہے رہا ہوں وہ ہے ہی نہیں مگر اتنا بڑا مجمع ہے اتنا بڑا چلسہ ہے اس میں کئی لاکھ خرج کیے گئے ہیں اتنا بڑا مجمع ہے کوئی ایک بھائی ایسا ہے جو اس کار خیر میں حصہ لے لے اور اکیس سو روپیا مجھے دے دے سبحان اللہ کوئی ایسا کوئی ایک اللہ کا بندہ ہے دیکھتا ہوں اگر کوئی ہے تو میں ایک شیر پڑھنے لگا ہوں اور مجھے اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا دل دادا ہوگا جو اکیس سو روپیا مجھے دے گا اور میں وہ کمیٹی کے حوالے کا دے گا کیونکہ ضرورت ہے اور اتنا خوبصورت مجمع ہے آپ کے لئے یہ سارا انتظام خطیب ہائدر آباد سے بلائے گا بہت سارا کام ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کی شرکت ہو جائے اس میں میں ایک شیر پڑھنے لگا ہوں محبت کے ساتھ سن دیجئے جیسے ہی پئیسے کی بات کی سب سنناٹہ دھر لیا کوئی ایسا نہیں ہے میرے شیر سننے سے پہلے پہلے کوئی ایسا نہیں ہے کوئی ایک بھائی دوڑ کے آ جاتا آپ مجھے دے جاتا میری لاج رہ جاتی جب میں نے اعلان کر دیا ہے یہ ایک کوٹا ادھر بھی آئی پی کوٹا ہے تو کھلی کونسیم بچنے کے لیے بھی آئی پی کوٹا ہے نہیں پوچھ لے رہا ہوں بھائی میری بات کا برا نہ ماننا اگر آپ کو لگے کہ کرنا چاہیے تو آپ سامل ہونا اتنا خونصورت مجمع ہے میں بہت شیر پڑھنے لگا ہوں جو بہت مقبول ہے بہت مشہور ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں کہہ دیجئے سبحان اللہ بھان اللہ اب تو سبحان اللہ بھی نہیں بولنے لگ گئے لوگ نہ تم چلاتے آج کل وہی زمانہ ہے گولگپا کھا گولگپا کھا کے لوگ آج کل خون پے کر رہے ہیں میں جانتا ہوں کیس پیشہ نہیں ہوگا اور موڈی کیس لیس کرنے والا ہے ابھی تھوڑے دنوں میں یہ عرشد عالم سیملیا سے ہے انہوں نے میری لاج رکھی اور 2100 روپیات انہوں نے نارے تکبیر نارے رسالت سننی سیمانچل کانفرینڈ پیغام تادو شریعہ آل انڈیا ناتیا مشاعرہ ایسا کوئی دوسرا بھی بھائی دھوڑ کے آ جاتا کہاں پھون پے یہ مارے سگریٹی صاحب ایک چاہنا ملگا غلام صابیر صاحب مولانا عطل کریم صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دم بلکل تیار رہیے گا وہ لوگ آئیں گے اور آپ کو پھون پے کر کے چلے جائیں گے نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہاں چلاتے ہیں خدا کی فضل سے شاہِ امہ چلاتے ہیں بہار پانی بہار پانی بہار پانی کہ کسی تھی چلا کر دی مگر ونی تو مگر ونی تو مگر ونی تو مگر ونی تو خدا کی قسن چلا چلا دے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ دلبر شاہِ مگر ونی تو مگر ونی تو خدا کی قسن چلا دے ہیں مگر ونی تو خدا کی قسن چلا دے ہیں ایک شیر اور پڑھوں گا ایک شیر لیکن اس شیر میں آپ کو کہنا ہے انشاءاللہ کہئے انشاءاللہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما وہاں کے مسجدوں کی حفاظت فرما وہاں کے ماں بہنوں کی حفاظت فرما ایک شیر پڑھتا ہوں یہ میرا بھائی بہت خوصورت نارا لگایا تھا میں ایک شیر پڑھ دیتا ہوں سن لیجئے ایک بار کہہ لیجئے سبحان اللہ ضرور اس پر خدا کا عذاب آئے با 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 ذرا سے حرکت کر لیجئے ایک بھائی ایک بھائی نے لاج رکھی ہے ابھی کم سے کم بیس بھائی کو آنا کم سے کم بیسوں لوگوں کو آنا ہے اکیس سو روپیاں بہت 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 بڑا رقم نہیں ہے اگر آپ چاہیں 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 دو منٹ کا کام ہے لیکن کریں گے تب نہ ضرور اس پر خدا کا عذاب آئے گا ضرور اس پر خدا کا عذاب آئے گا جو مسجدوں کے جو مسجدوں کے جو مسجدوں کے میں ناراں پہ بم چھلاتے ہیں جو مسجدوں کے میں ناراں پہ بم چھلاتے ہیں جو مسجدوں کے میں ناراں پہ بم چھلاتے ہیں بڑی سستی پائی گئی اور یہ جو میں نے بھائی آپ آئے ہیں آپ کے لئے اتنے دور سے خطیب بلائے گئے ہیں اتنے دور سے شاعر بلائے گئے ہیں تو آپ پر بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے اب ٹائم ایسا ہے نہیں سوا بھارہ ہو گیا سوا بھارہ ہو گیا اور اگر میں بہت اپرا تفریح مچا دوں ایسے ایسے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو مولانا عبدالکریم صاحب آپ سے گزاری شکل یہ میرے سب بھائی دینا چاہیں گے اور دیں گے لیکن تھوڑے سے کرم کر لیجئے ایک دو لڑکے کو بھیج دیجئے وہ گمچھا پھیلا لیں گے وہ تمام تر چکے اوٹ کر کے آنا اور وہ رضاکار حضرات ہمارے رسول کے پاس جتنے رضاکار ہیں سارے رضاکار ہیں